اتراخن کی راجسانی دیرہ دون میں زلہ خاتیا پورتی ویبھاگ لگ بگ چوبیس ہزار راشن کارڈ کو نرست کرنے جا رہا ہے دراصل ویبھاگ راشن کارڈ ڈیٹا آن لائن کرنے کی پرکریاں میں جھٹا ہے جس میں قریب آٹھ فیسی راشن کارڈ دھارکوں نے اپنے راشن کارڈ آدھار نمبر سے لنک نہیں کرائے ایسے میں بینہ ضروری دس اویس اپلبد کرائے بننے والی راشن کارڈ کو نرست کر دیا جائے گا زلے میں راشن کارڈ دھارکوں کی سنکھیا کرے تین لاکھ چوہتر ہزار ہے جنہیں آن لائن کرنے کی پرکریاں میں چوبیس ہزار راشن کارڈ آدھار کارڈ سے لنک نہیں ہو پائے ہیں اور ایسے میں ان لوگوں کو کافی زیادہ نقصان اس کا اٹھانا پڑ سکتا ہے پریزنٹلی ڈسٹرکٹ میں جو ہمارے راشن کارڈوں کی سنکھیا ہے وہ ڈیجٹائیزیشن تو کمپلیٹ ہو چکا ہے اور راشن کارڈ ہمارے پاس لگ بگ تین لاکھ چوہتر ہزار راشن کارڈ ڈیجٹائیز ہوئے ہیں جس میں ہم پوری پاپولیشن کور کر رہے ہیں بٹ ان کی یونٹس جو تقریباً اٹھارہ سے بیس لاکھ کے بیچ میں ہیں ان کا انیلیسس کرنے پر یہ دیکھا گیا ہے کہ ابھی قریب ہم تیس پرسنٹ کارڈوں کو ہی ویلیڈیٹ کر پائے ہیں آدھار سے اور رامنوچ ہمارے ساتھ اس وقت جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ رامنوچ کہیں نہ کہیں چوبیس ہزار لوگ ایسے ہیں جن کو نقصان ہونے جا رہا ہے اب ان کے لئے کوئی ویکیلپک ویوستہ بھی کرائی جائے گی ان کے پاس کوئی آپشن ہوگا تاکہ یہ اپنے کارڈ کو دوبارہ سے چالو کرا سکیں بلکل سب سے پہلے تو یہ بتا دے کہ جلا خادی آپورتی بھی بھاگ پورے جتنے بھی راشن کارڈ دھارک ہیں ان کے کارڈ کا ڈیجٹلائیزیشن کر رہا ہے تاکہ یہ پتہ چل سکے کہ گھر بیٹھے کی جو کارڈ دھارک ہیں ان کے کتنے میمبر ہیں کتنی یونٹ ہیں یہ کیلئر ہو جائے گا ایک بڑی پاسدرشتی پرکریا یہ چل رہی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو چوبیس ہزار کارڈ ایسے آئے ہیں جن کو نرست کرنے کی بات آ رہی ہے جلا خادی آپورتی بھی بھاگ نے کہا کہ سب ہی کارڈ دھارکوں کو یہ اطلاع دی گئی تھی کہ وہ اپنے راشن کارڈ کو آدھار سے لنک کرا لے یعنی کہ آدھار کارڈ سے اس کو جھوڑنا تھا لیکن وہ سب ہی لوگ چوبیس ہزار لوگ نہیں پہنچے تو اس میں دو طرح کی بات سامنے آئی پہلا تو یہ کہ کیا واقعی وہ جو راشن کارڈ بنے تھے وہ صحیح تھے یا ان کے صحیح دستابیز نہیں تھے یہ جانچکہ بھی سے ہے دوسری اگر واقعی یہ کارڈ دھارک صحیح ہے ان کے پاس آدھار کارڈ نہیں ہے تو یقینہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے سامنے اس بات کی دکت آ جائے گی کہ جو سستہ آناج ان کو ملتا ہے سرکاری دوکان سے وہ نہیں ملتا گا تو پہلال اس کی آدھارک ہو رہی ہے اور صحیح کو خادر بیبھاگ نے یہ جانکاری بھی دی ہے کہ وہ اپنا آدھار سے اس کو لنک کرا لے چلی شکریہ رامنشو تمام جانکار کے لیے آپ کا تو کئی نہ کئی ایک سمیہ سیما تھی اس سمیہ سیما میں آدھار کارڈ سے لنک نہیں کرائے گئے یہ راشن کارڈ جس کی وجہ سے یہ فیصلہ لینا پڑا ہے اور ایک ڈیجٹل طریقے سے اب ان تمام جانکاری کو اکھٹا کیا جا رہا ہے اور ایسے میں جو صحیح دستہ بیس اپنے جواں نہیں کریں گے ان کے کارڈ نرست ہو جائیں گے ایسے میں آپ بھی باتشویت کر کر جو آپ کے آسپاس سرکاری سینٹر ہیں ان سے باتشویت کر کر اپنے راشن کارڈ کو دوبارہ سے چالو کروائیں